ماشکے دال بنانے کے لئے زود ہوگی ماشکے دال کی دھائی سو گرام لی ہے ادرک کے زود پڑے گی لسن کی دو درمینے سائز کے ٹاماٹر ہے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا ہے اور کچھ ہری مرچیں مسالوں میں زود ہوگی سوخ مرچ کی ایک ٹی سپون لیا بھر کے لی ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہے کوٹر ٹی سپون حلدی ہے تھوڑی سی اچوائن ہے ایک ٹی سپون کسوری میتھی ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے چھ ساتھ ادت سافر سوخ مرچ ہیں اس کے علاوہ وزوید ہوگی نمک کی حضور ذائقہ ماشکی دال کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور اب اس کو میں دو سے تین گھینٹوں کے لئے بھگاؤں گی دال کو بھگوئے تین گھینٹے ہو چکے ہیں اور یہ میں نے ادرک کا چھوٹا سا پیس لے کے اس کو میں نے اس کا چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اتنہ ہی لیں گے اور یہ چھ ساتھ ادت سافر سوخ مرچ ہے جب میں اب دال کو بول کروں گیا اس میں میں اس کو بھی شامل کروں گی درمیانی آنچ پہ ہمیں دال کو بوائل کروں گی اس میں میں دیکھیں سابت سوہمچ اور ادرک شامل کر چکی ہوں دال بوائل ہو چکی ہمیں بس اس کا پانی نکال لوں گی تیر میں میں سب سے پہلے لسن ادرک کو فرائی کروں گی ہلکا سا آدھا منٹ فرائی کرنے کے بعد اپنے اس میں پیاز شامل کروں گی ایک تیس پونز دیرہ شامل کروں گی میں نے پیازوں کو بلکل باری باری کا چھوٹا چھوٹا کاٹ ہے اس کو ہم پیاز کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اپنے اس میں ٹاماٹر شامل کروں گی ٹاماٹر کا چھلکہ میں نے اتار کے ان کو باری باری کاٹ لیا تھا اس میں اب میں پانی شامل کروں گی یہ تقریباً ایک گلاس اب میں تمام مسائلے شامل کر دوں گی سوائے کسوری میتھی کے اس کو ایک دفعہ مکس کر لوں گی اور اس کو میں کور کر کے پکاؤں گی ہرکی آنچ پر ٹاماٹر گل جوکے ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی اور ٹاماٹر کو گھلانے کے لئے جو میں نے پانی دالا تھا وہ میں نے وہ ہی دالا تھا جس میں میں نے ماش کی دال کو بوائل کیا تھا میں نے زیادہ نہیں کیا تھا میں نے ٹاماٹر کو اچھے سے گھون لیا ہے اور یہ ریکش کا تیر جو ہے اوپر آ چکے ہیں اب میں اس میں دال شامل کر دوں گی اور یہ جو میں نے ادرا کی پیسز بوائل کرتے ہوئے دالے تھے دال کو یہ میں نکال لوں گی بہت بڑے سائز کے ہیں اور اس کو میں دال کو ایک دفعہ مسائلے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اب میں اس میں کسوری میتھی شامل کر دوں گی اور ہری میرچے بھی اور نمک ہزبے زائکا اب میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور میں وہ ہی اسٹماغ کر رہی ہوں جس میں میں نے دال کو بوائل کیا تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سادھا پانی بھی اسٹماغ کر سکتی ہیں اب میں اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پر پکاؤں گی اب میں اس کا کور اٹھا لوں گی اور اس پر ادرک شامل کروں گی باریک کٹا ہوئے اور ایک دفعہ اچھے سی مکس کر لوں گی ماش کی دال تیار ہو چکی ہے بس میں اس کو ایک سربن پلیٹ میں نکال لوں گی ماش کی دال تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں